یہ چھوٹی سی غار ہے اس کے بارے بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین دن گزارے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکت المکرمہ سے آج آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پہاڑ پر ہوں بڑا ہی اچھا پہاڑ ہے مکت المکرمہ کا یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزارے تھے میرا غرض ہے اس پہاڑ پر ایک موجود غار کا غار سور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے چند دن گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت پر جا رہے تھے مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور پر تین دن گزارے تھے تو اس غار کا جو ہے آج ہم زیارت کریں گے اس غار کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے گا بڑا مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے بڑا ہی مشکل یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھنا تو ابھی آدھے رستے میں میں ہوں ابھی اوپر جا رہا ہوں آپ کو مکمل غار دکھانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اہل مکہ فیس بک پیج کو لائک اور فالو کرنا ہے اور عبدالعطیف چوہان یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلیں آئے غار کے زیارت کرتے ہیں یہ راستہ جاتا ہے اوپر کی طرف ابھی صبح کے سارے پانچ بج رہے ہیں تو اس وقت صبح صویرے میں جا رہا ہوں کیونکہ تھندک ہے جب سورج زیادہ چڑھ جائے گیا تو گرمی شروع ہو جائے گی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے میں بالکل اکیلا ہوں اس جگہ پر کچھ جو ہے عجیبی محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ ان راستوں سے میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے ہیں اللہ اکبر لیکن کریں بالکل جنگل کی طرح ہے یہ علاقہ پیچھے شہر ہے لیکن یہ علاقہ جنگل ہے بالکل اور خاص کر کے جب آپ اکیلے جا رہے ہوں کچھ اندر محسوس بھی ہوتا ہے ڈر کی طرح ڈر تو نہیں ہے لیکن ایک فطری چیز ہے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہاں پر ہے یہ گھار کیونکہ خود میں پہلی بار جا رہا ہوں گھار کی طرف غار سور کی طرف یہ آپ کے سامنے غار سور کا پہاڑ ہے اس پہاڑ پر غار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا مدینہ کا راستہ جو ہے وہ سائیڈ مدینہ کے راستے کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ راستہ اختیار کرتے کیونکہ وہ راستہ جو ہے مدینہ کا راستہ ہے اس طرف مسجد عائشہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً جو ہے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ اس راستے پر آلریڈی جو ہے تعاقب کر رہے تھے مشریکین مکہ اگر آپ وہ راستہ اختیار کرتے تو مشریکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ جو ہے جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوا غار سور کا جو پہاڑ ہے یہ یمن کی سائد ہیں تو اس طرف یمن ہے تو اس طرف اہل مکہ کا خیال بھی نہیں جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ اختیار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ مکہ کے بیک سائد یمن والی سائد آئے اور اس پہاڑ پر جو ہے تین دن گزارے تاکہ اہل مکہ جو ہے ڈھونڈھونڈ کر تھک جائیں اور تھک ہار جائیں پھر ہم راستہ سفر شروع کریں گے مدینہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اس پہاڑ پر قیام کیا غار سور کے اندر تو سبحان اللہ یہ آپ وادی دیکھ لیں یہ مکہ کی وادی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگیں وغیرہ جو بنی ہوئی آج کے دور میں یہ آج سے تقریباً سترہ سی سال پہلے نہیں تھی یہاں پر یہ ابھی آبادی ہوئی ہے جب یہ گاڑیاں واریاں نیا دور سسٹم شروع ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پورا علاقہ جو ہے بیابان تھا پورا علاقہ خالی تھا یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی یہاں پر کوئی جو ہے صرف جنگل ہی جنگل تھا میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں اپنے رب کی پر توقع کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے چند دن گزارے پھر اس کے بعد جو ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجرت پر غامزن ہو گئے یقین کریں بہت خطرناک راستہ ہی ہے یہ آپ دیکھیں اللہ اکبر اگر یہ چھوٹی سی دیوار نہ ہو یقین کریں بہت ہی بڑی کھائی ہے یہ اللہ اکبر آپ دیکھیں بہت ہی مشکل راستہ ہے میں کہتا ہوں کہ اگر بڑی عمر والے ہیں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تو چڑھنے کی ذہمت نہ کیجئے گا بہت ہی مشکل راستہ ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے میں اپر چڑھ رہا ہوں ابھی تک اوپر نہیں پہنچا جا رہا ہوں سپنزل قریب ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری سانسیں پھولی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے میں اس پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے چوٹی اس چوٹی کو اوپر جو ہے غار ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے میں وہاں پر پہنچا تھا اور بگن کریں میں سوچ رہا تھا کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یہاں پر آئے ہوں گے کس طرح سے انہوں نے پریشانیاں کاٹی ہوں گی اور پیچھے سے جو ہے مشکل کے نمکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس غار میں تین دن تک رہے پہاڑوں پر یہ بلیاں اس طرح سے موجود ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس پانی ہو کچھ ہو تو ان کو ضرور دیا کریں میرے خالب میں کافی پیاسی بلی ہے یہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر پانی ڈال کر دوں اس کو سوائے یہ ڈکن کے الحمدللہ بڑی مشکت اور محنت کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوں ابھی غار سور کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں آپ کو زیارت کرواتے ہیں غار سور کی اور آپ بھی یہ مناظر دیکھیں یقین کریں بہت تکلیف کے ساتھ میں یہاں پر پہنچا ہوں یہاں پر آنے کے بعد تقریبا ایک گھنٹہ جو میں نے آرام کیا ہے آرام کرنے کے بعد سانس لینے کے بعد پھر یہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں راستے میں میرا ارادہ بدل گیا تھا کہ میں نے سوچا کہ خلاص واپس جاتا ہوں اوپر نہیں ٹڑ سکوں گا لیکن پھر سے حمد باندھی کہ نہیں آدھا رستہ تے کر لیا ہے مکمل جو ہے آدھا رستہ اور تے کر کے مکمل زیارت کر کے واپس جائیں گے ایسے کھالی آت واپس نہیں جانا تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آدھے بیٹ میں آپ نے یہ ویڈیو نہیں چھوڑنی تو آئیں زیارت کریں غار سور کی کہا جاتا ہے کہ یہ غار سور ہے ابھی ہم چلیں گے غار سور کے اندر دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے یہاں کا یہ چھوٹی سی غار ہے اس کے بارے بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین دن گزارے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ گا رہے یہ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر پہلے بھی یہاں پر کافی چیزیں لکھی ہوئی تھی لیکن حکومت نے یہ چیزیں ساری مٹا دیل لاک ڈاؤن کے دوران لیکن کچھ بھائی ہمارے آتے ہیں یہاں پر ہنڈیا پاکستان منگلہ دیش دوسرے ملکوں سے بھی ہے جو یہاں پر نام وغیرہ لکھ کر جاتے ہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہے آپ ان جگہوں پر آئیں تو صرف یہاں پر زیارت کر کے واپس لوٹ جائے اس طرف بھی راستہ ہے گھار کے طرف اس طرف سے بھی لوگ آتے ہیں یہ چھوٹا سا راستہ ہے یہاں سے انٹر ہو کر آپ اندر آتے ہیں گھار کے طرف ابھی میں گھار میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتایا جائے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حجرت کا ارادہ کیا مشریکین مکہ نے یہ اعلان کروا دیا پورے مکہ شہر میں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکٹ کر لے کر آئے گا اس کو ایک سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لیے جو معروف راستہ تھا اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس ایک مختلف سمت میں جو ہے راستہ اختیار کیا جو غار سور کی طرف آتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سور پر چڑھے اور اس غار کے پاس آئے یہاں پر آ کر ٹھیر گئے تاکہ اہل مکہ جو ہیں دھونڈ دھونڈ کر پریشان ہو جائیں اور تھک ہار جائیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روان ہو ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک تین راتیں یہاں تک ٹھیرے رہے روایات میں آتا ہے کہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ چکے تھے اور یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ نیچے اپنے پاؤں کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں گار کے اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے تم پریشان نہ ہو یہ لوگ ہمیں نہیں ڈھونٹ پائیں گے تو پھر قرآن مجید کے یہ آیت نازل ہوئی اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں داخل ہوئے اور اس غار کی صفائی سترائی کی اور چاروں طرف سے جو ہے سراغ تھے ان کو بند کیا بند کرنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھٹنے پر یعنی کہ حضرت ابو بکر کے گود میں جو ابن حصر مبارک رکھ کے ارام فرما رہے تھے تو ایک سراغ جہاں سے روشنی آ رہی تھی تو حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنا ہاتھ یا پاؤں رکھ دیا تاکہ روشنی اندر نہ آئے تو کسی زہریلی جانور نے کسی بچھونے یا سامپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس دیا تو حضرت ابو بکر نے خاموشی سے وہ درد برداشت کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آسوں گرنا شروع ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی کسی زہریلی چیز نے مجھے ڈسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جسی ہوئی جگہ پر لگایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً شفاہ مل گئی اسی وقت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شفاہیاب ہو گئے میں آپ کو یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کچھ لوگ عجر کی غرض سے یا ثواب کی غرض سے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں کہ شاید ہمیں عجر ملے گا یا ہمارے عمرے یا حج سے اس کا کوئی تعلق ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے اگر آپ اس نیت سے آتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ دیکھنے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی رہے تھے تاریخی اعتبار سے آپ آئیں وزٹ کر کے زیارت کر کے چلے جائیں باقی عجر و ثواب کی نیت سے یہاں پر کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر جوئے عجر یا ثواب ملے گا یہاں پر آپ کھڑے ہو کر پورا مکہ شہر دیکھ سکتے ہیں پورے مکہ شہر کے بھی ہوں یقین کریں بڑا زبردست منظر ہے یہ یہ مندر جو ہے رات کے وقت مزید خوبصورت لگتا ہوگا انشاءاللہ کبھی اللہ نے خوکا دیا تو رات کے وقت یہاں پر ہم ضرور آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مکہ شہر سامنے آپ کے مسجد الحرام ہے مسجد حرام کے منارے ہیں اور آپ کے سامنے انکلاکٹا ہو رہے ہیں اور اس طرف مسجد والی جیز آپ کو دکھاتا ہوں جبل نور غار حیرہ جہاں پر قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقراب اسم ربی کللہ دی خلق خلق الانسان من علق اور یہ ہے آپ کے سامنے میدان مینہ میدان مزدلفہ اس طرف آپ کو جمرات نظر آ رہے ہوں گے اس طرف دیکھیں آپ اور یہ مکہ شہر دیکھیں آپ لیکن کریں میں اس پہاڑ پر قرآ ہوا پورا مکہ شہر نظر آ رہا ہے اور یہ مکہ یہ پہاڑ جو ہے جبل سور یہ پانچ ہزار فٹ سطح سمندر سے بلند ہے یہ ہے غار حیرہ غار سور غار سور یہ ہے مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مکہ کی زیارت آپ کو دکھاتا رہوں میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اہل مکہ فیس بوک پیج کو ضرور فالو کر لیں اگر آپ نے ریاض الجنہ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر لیں اور مدینہ کی دیگر زیارت دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر لیں اگر مکہ کی زیارت دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر لیں تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ